موسیقی اور ستہ کے تیور کو بھی انہوں نے قریب سے دیکھا ہے ویسے تو وہ ساتر راجنیتہ تھے ساتر راجنیتی میں ان کا بڑا نام تھا ایک کومریٹ کے طور پر پہچان تھی لیکن ایک پترکار کے طور پر وہ ایک ایسے وسلسک کے طور پر اُبھرے جو اپنے آپ میں ایک دستاویز مانے جاتے ہیں راجستان کی راجنیتی کی سمجھ کے لحاظ سے امسنیچ آپ آپ کا بہت بہت سواگت ہے سیولائنس میں ہم بدلتی بھی ستاؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ راجستان کو سمجھا جا سکے آپ راجنیتی سے آپ کا جڑا ایک چھاتر راجنیتہ کی طور پر ہوا چھاتر نیتہ کی طور پر ہوا آپ امرجنسی میں جیل میں رہے ایک کومریٹ کی طور پر آپ کی پہچان رہی اور ایک پترکار کی طور پر آپ نے راجستان کو لگاتار دیکھا ہے بدلتے بھی راجستان میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ پہلے چھات راجنیتی سے آپ کا کیسے جڑا ہوگا دیکھے سریپال جی میں بنیادی روپ سے فوٹبال کا کھلاڑی تھا اور اسکول سے جب کولیج میں گیا تو بھی ایڈمیشن اسی بینہ پہ ہوگا میں فوٹبالر ہوں 1961 میں میں مہارجاز کولیج کے اندر گیا تو وہاں وہاں اس وقت پرنسپل تھے عرس کپور جو گورنمنٹ کولیج اجمیر سے یہاں آئے تھے ان کا تھا کہ سپورٹس کوٹا میں ایڈمیشن ہو کیوں کہ میں تو تھروراوٹ کھلنے خودنے میں ہی لگا رہا کیریئر والا سلسلہ تو ہماری زندگی میں تھا نہیں نوکریاں اگر تھوڑے سے پڑھ لک جاتے تھے تو نوکری مل جاتے تھے آج کی طریقے سے نہیں بھٹکنا پڑتا تھا تو ہم نے اسے کہا ٹھیک ہے تو پہلے تو میں کبھی ریلیوے والے مجھے پانی والا بنا کر کے اور اپنی ٹیم ملے جاتے تھے کبھی دوسرے لوگ بیسی طریقے سے دفتوروں کے جو ٹیمی جاتی تھی اس کے اندار تو میں یوں کھیل رہا تھا اسی طریقے سے جب مہارجاز کولیج میں ہائی سکول پاس کرنے کے بعد بھی میرا ایڈمیشن ہوا تو اس وقت میں چنی گو سوامی کی طریقے سے کورنر سے کک مارتا تھا تو سپن کرتا ہوا گول میں گوش جاتا تھا یہ بات کپور صاحب نے دیکھی اور تو میرا ایڈمیشن گھڑ سے کر دیا یہ اس وقت کی بات ہے تو ایڈمیشن کرنے کے بعد میں چھ میں کولیج پہنچا تو دیکھا کی وہاں شام کو میری تو آدھت تھی چار بجے پریکٹس کرنے کے لئے جائیں گے تو میں نے کپڑے کیا کر کے چلنا تو نکر پہن کی چلا گیا تو دو لوگ کھڑے تھے ایک تو کوئی پنٹو کر کے تھا اور ایک یہ جو ورطمان میں منتری ہیں دھاریوال صاحب یہ تھے شانتی دھاریوال شانتی دھاریوال تو یہ لوگ جونیئرز کی ریگنگلیاں کرتے تھے تو انہوں نے میرے کو ایسا ہی جونیئر سمجھا اور وہ مجھے گالی سی دیکھے دوسرا دوسرے صاحب تھے انہوں نے بھولایا تو میں چلا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کچھ ڈیس ہے اسکول یہ یہاں آنے کی تو میں نے کہا گلتی ہو گئی تو وہ ایک گالی اور دی جیسے اس نے گالی دی تو میں نے اٹھا کے جو تھپڑ مارا جوڑ سے اور جو بھاگا ماں سے ہنڈریٹ کی سپیٹ سے تو یہ کرتا ہوا باہر نکل گیا یہ میرا پہلا کولیج کانبہ کولیج کانبہ ہوا پھر اس کے بعد میں تو یہ لوگ پیراسی اسٹیتیں بھی ہا کرتے تھے کہ جو کھلاڑی ہوتے تھے وہ ہی اس وقت کولیج کے ہیلو ہوا کرتے تھے کہ آپ فوٹبال کھلتے ہیں آپ ہیتھلٹکس میں آپ کرکیٹ میں ہیں اس وقت دلپ کمار یا دیوانند یا راج کپور نہیں دیکھتے تھے لوگ اور جن کو آپ مطلب پرابہویت کرنا چاہتے تھے چونکہ ہمارے سامنے مارنیز کولیج ہوا کرتا تھا تو تبیر ایسی کچھ کرتے تھی تو اس پہ یہ ہی دیکھتے تھے کہ ہمارے بلیزر لگا ہوا ہے اس پہ کیا لکھا ہے کیپٹین ہے کہ فوٹبال میں کائم ہے اس وقت آپ کے ساتھ مگن سنگھ راجوی چین سنگھ چین سنگھ چین سنگھ یہ لوگ سب راستری دیکھئے ہمارے جو کوز تھے دلپس سنگھ تھے جو سی آر پی آف میں ہوا کرتے تھے اور وہ انہوں نے وہاں سے آکے یہاں مہارجاز کولیج میں ہمیں کوچین کا سلسلہ کیا اب مجھے نہیں مانوں وہ کہاں ہے لیکن وہ فوٹبال کے پہلے سسٹیمیٹک گروہ میرے وہ ہی تھے اس کے بعد میں وی پی سوری صاحب کا سلسلہ بنا کلبوں میں بھی کھیلا میں اور کولیج میں کولیج ٹیم کا کیپٹین رہا انہوں نے ٹیم میں میرے کو کیپٹین نہیں بننے دیا تو اس میں مجھے پولیٹک سمجھ میں آئی تو میں نے کہا کہ راجنیتی چلتی ہے تو وہاں سے راجنیتی کا سلسلہ سٹار دوا کہ میں بھی اپنا گروپ بنا سکتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ میں جات لڑکے بھی ہیں میرے ساتھ میں تھاکول لڑکے بھی ہیں میرے ساتھ میں مسلمان بھی ہیں فوٹبال کا تو علاقی دھرم تھا اور اسی سے میں نے سمجھ میں آیا دیرے 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 یہ جو راستہ نکلا یہ الگ بات ہے کہ میں پہلے سال ہی میرا شورٹیز آف آٹینڈنس پہ میرے کو روک دیا امتان نہیں دینے دیا اگلے سال میں بیٹھا تو پاس ہوا پھر میں فسٹیر میں گیا تو پھر وہی شورٹیز آف آٹینڈنس ڈیٹینڈ کر لیا میں نے کہا یہ آٹینڈنس کا سلسلہ کیا ہے یہاں سے چھاتر راجنیتی فرارمب ہوتی ہے میں راجستان کا پہلا تھا جس نے کہا کہ کمپلسری آٹینڈنس کیوں جب اٹھارہ سال میں 21 سال میں آپ ووٹ دینے کا رائٹ دیتے ہیں تو آپ یہ ہم پہ اس طرح کا بادے کاری کیوں کرتے ہیں کہ سابق کلاس میں بیٹھئے اگر کلاس اچھی ہوگی کلاس اچھے گی تو بیٹھ کر سن لیں گے ورنہ بھوک دیں گے پاس پرسنوں کا جواب تو ہمیں دینا ہے نا تو وہ دے دیں گے تو اس پہ ہوا نہیں تو اس پہ میں نے موبولائیزیشن کیا اور پہلی بار میں نے راجستان وشویدیالے میں جو لڑی کافی عرصے تک یہ ہوا کہ راجستان وشویدیالے کمپلسری آٹینڈنس ابولیش ہوئی تو پاعت میں باپس پرارمب ہوئی کیونکہ ہمارے زمانے میں جب ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ میں جو ریلیشن تھے وہ بہت سمباند جنگ کھوا کرتے تھے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے کسی ٹیچر کو سر کے علاوہ کچھ کہا ہو اور کسی سے میں نے سنا ہو یہ بدلاو میں نے جب دیکھا جب گنگانگر سے ہنمانگر سے جب کھنکیں وہاں بہت لال باد دو شاستری گئے جو پیدا ہوا بہت پیسہ ملنے لگا جمینداروں کو تو وہ لوگ یہاں آئے تو انہوں نے ہمارے سارے سسٹم کو پولیوٹ کر دیا دیکھیں ہمارے سیکریسی بھی ختم ہو گئے ہمارے اگزامشن ڈیپارٹمنٹ کا بھی سلسلہ کچھ گڑ بڑا گیا اور ساتھ ساتھ میں جو ٹیچر تھے وہ گروہ ہو گئے اور گروہ سششے جو ہے وہ ساتھ ساتھ سگریٹ پینے لگے اور ساتھ ساتھ میں یہ سارا ڈیٹوریش آپ نے دکھسانت سماروں کا بھی دیگری پھار دیتی وہ دیکھیے وہ کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ دکھشان سماروں نہیں ہونا چاہیے تو کچھ ٹیچر جو بڑے پروکرسی تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ شب دکھشنپنتی آدمی ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے دکھشان دلو آنا چاہتا ہے لیکن ہمارے دیماغ میں چڑھا کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا دہا سانسکار یا دفنانے کا یا کچھ ہوتا ہے اسی طریقے سے دکھشان کے سسٹم کو اس طریقے سے کیوں کار رکھا انہوں نے کیے بیٹی سرس کی طریقے سے ہو تو میں نے یہ جب ہوا تو مانے نہیں تو میں نے دنکر وہ آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو فون کیا دنکر رامدھاری سنگھ رامدھاری سنگھ دنکر اس کی کھڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے میں نے کہا کہ آپ تو کعانتی کے کبھی ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں دیکھو بھئی مجھے یاد ہے کہ دیکھو بھئی مجھے تو انہوں نے بھولا لیا تمہاری بات تو سچ ہے لیکن میں کیا کروں میں نے کہا آپ اپنا کام کیجئے میں اپنا کام کرتا ہوں اور میں اس وقت جہاں دکھشان سمارو ہو رہا تھا اس پر پندال میں اس میں پندال میں سارے لوگ قریب دو تین چار ایزار سڈنس بیٹھے ہوئے تھے میں باہر ایک اوٹو رکشا میں اپنا مائک لگا اور بھاشن دیے جا رہا تھا لگا تھا تو ان کو لگا ٹیچرز کو کہ کارے کاری وائس چانسلر اس وقت رس مالوترا صاحب تھے جو مرتی ہوگی کیمیسٹری رہا تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی نہیں آئے گا تو کیا ہے تو میں سچ مچ پہ کوئی نہیں آیا تو میں بھولتا وہ اندر گھوسا اور گھوسنے کے ساتھ میں میں نے کہا کہ روک جائیے آپ دکشان بند کیجئے یہ تو کہ کون ہے تمہارے ساتھ میں ہمارے جو کارے کاری وائس چانسلر تھے میں نے کہ یہ سب لوگ میرے ساتھ میں کہ اگر آپ لوگ میری بات مانتے ہو تو بولو ہاں اور میری بات نہیں مانتے ہو تو بولو نا تو پورا پانڈ ڈال بولتا ہاں میں تو خود یہ کیسے ہوا how it happened لیکن باتیں اتنی لوجیکل تھی اور اسی سے میرے سمجھ میں آیا کہ جب چنگاری لگتی ہے تو کیسے دعوانل بن جاتی ہے اور کیسے ایک سہسا ہی میں بہت پربھاوشالی چھاتر لیتا ہو گیا اور وہ بائیکارٹ کر دیا اس لیڈر تھے جو کانپور سیلیکٹ ہوتے تھے ان کو کہا سارا انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ ملوک سوا میں اس کو اٹھائیں گے تو ایڈزورمنٹ موشن موو ہوا اور ساتھ ساتھ میں ترگوانا سین اس وقت منسٹر ہوا کرتے تھے ہائر ایر 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 سانسادر منتر جو بھی دیا کہ آپ بھولی اس وقت کی راز جنتی کا چہرہ ہے یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں میں کہ کیسی ڈیموکرسی تھی اور ان کے پاس میں کوئی نہیں ان کا گرنمین کھڑا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہمیں ان پہ ان کو اتنا بسواز تھا کہ یہ چھاتر لیتا جو آیا سارے یہ لفنگت ہو رہی ہیں یہ جب کہہ رہے ہیں تو ان کی بات سنو تو سنایا ان کو سا تنکانی بلکل تمہاری بات بلکل صحیح اور تری بھاشا فارمولا جو بنا اس وقت پون سب پہ بھی چرچا ہوئی میں یہ وید پرطاب ویدک لکھتے ہیں انہوں نے ہندی میں پیس ڈی کی دلی چھتیا گی اور ایک اور تھے ہم چار پانچ لوگ تھے جن لوگوں نے سارا سلسلہ کیا پتہ نہیں پیس جانتے یا نہیں جانتے لیکن ہم لوگوں نے وہ لڑائی لڑائی تھی وہاں سے چھاتر راجنیتی کا سلسلہ چلا میں راستان کولیج کا پریزیڈنٹ بنا پریزیڈ بنا تو مطلب لگاتا چلتا رہا ازڈوینٹ فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ بن گیا ازڈوینٹ فیڈریشن اب بیچاری روپ سے پکتگی آگئی سماج کو سمجھنے کے لیے میرے پاس میں کچھ فیلوسفیکل ٹولز آگئے جن سے میں نے چیزیں اگزامین کرنا سٹارٹ کیا اور اگزامین کرنے میں سوہدر والا انڈین کونسٹیٹیشن کے مادیم سے جو کچھ ہو سکتا ہے پوس راستے پہ چلنے کی کوشش پرانم ہوئی چھاتر راجنیتی سے میں فوٹبول سے اس میں آگیا اس بیچ میں مجھے شوق چڑھا یرونگ ncc جوئن کر لی مینے اور وہ آدھر کچھو سکسے جن کے مہتیو سین انڈر افصور کارتے تھے اور میں اس وقت ان کا جونیر ہوا کرتا تھا بعد میں وہ چلے گئے میں سین انڈر افصور ہوا اور میں اپنی سیون بیسٹ قیدیٹس میں روی فرس راز یری سکویڈرن کا آج بھی مجھے مجھے نمبر یاد ایٹ سوہن ایٹ تیری تو اس میں کونٹیجن پریڈ میں تین بار گیا مطلب میرا جو دینے کا آواز تھی میری اتنی لمبی تھی اور مضبوط تھی جیسے ہم آرمی والوں کو دیتے ہو دیکھتے تھے دوسری طریقے سے ہم نے بھی سب دیکھئے وہاں بھی کیا لیکن اور وہاں میرا ایئر فورس میں جانے کا سلسلہ بنا جن کے آڈپٹیٹ سن تھا انہوں نے میرا میرے سس بھی کلیر کر لیا اس میں جانے نہیں دیا پھر کیا کیا ہوا تو پھر اس کے بعد میں میرا من اچھٹ گیا اچھٹ مطلب ہے کہ راجنیتی کی طرف آنے لگا لیکن راجنیتی میں میری دلچسپی کبھی بھی یہ نہیں رہی ملے بن جاؤں یا ایمپی بن جاؤں یہ نہیں رہی میری سماز ایسا بن نا چاہیے اس بن نے کے ساتھ میں ہی یہ لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ ایک افسر تک جیسے جگجیون رام جی کہا کرتا تھے کہ جوان پچیس سال تک تو کم نیست رہتا اس کے بات میں اس بات سے بڑا چھڑتا تھا کہ ایسا پریورتن کیوں ہو میں ایک بات کہتا تھا کہ راجنیتی کرف ویچار دھارہ کے ساتھ میں اگر نہیں بن رہی ہے آپ اپنے سہی سہی لڑنا ہے پرپس کے دار نے کہا پندیت رام کشان جی بیت ان کو معلوم ہے اور باکی تو مر گئے ان ان نے کہا میں مار مار سمبنیس پارٹی جن کے جن کے ساتھ میں ہوں ان کا سمبل نہیں لگا تب تک میں بلکل نہیں لڑوں تو مار سمبل بہرو سنگھ جی بہرو سنگھ بہرو سنگھ جی جی سیکیٹیٹ کی پیچھ پلے گراؤن تھا جس پین ملک فوٹبال کھلا کرتے تھے بلدیو رام جی بردہ کا جو مطلب سوگ جی تھا این کھو بھتی جا کچھ لگتے تھے انہوں نے بلدیو سپورٹ کلب بنائے ہم اس پیلن لگے تو کب جا گئی سکھاڑی جی کی سرکار تھی اور کچھ بنانا چاہتے تھے تو ہم لوگوں نے مینے وہ ریپرزینتیشن دیت وہ فرس رائٹنگ جی کہنا چاہیے کہ پہلی رائٹنگ تھی میری تو ریپرزینتیشن وہ دینے کے لئے بہرو سنگھ میں سمباد ہوا اور تب سے ہماری دوستی مطلب وہ میرے بڑے تھے لیکن وہ دوست کے طرح سے پیش آتے تھے مجھے ٹھیک سی یاد ہے کہ ہم لوگ جاتے تھے گھر میں پاس میں کچھ بھی نہیں تھے پانی پلانے کے لئے جو بائیسا ہے وہی ہم لوگوں کو پانی پلاتے تھے زمانہ ایسا زمانہ تھا جس میں بھارو سنگی کا ستارہ تو بڑا جبردست تھا مطلب ان کا ورچہ سو نظر آتا تھا بیدان جوا کے اندر اس ریلیشن سے میرے ایسی ریلیشن تکی سو موٹس سائیکل پہ بیٹھ ہمارے پاس سکوٹر تھا موٹس سائیکل کچھ اور دیکھ شہر میں جتنے بھی سٹی سارے تھے سب لالا ہی دیتے تھے بہر سنگ جی ان سے کچھ کہ لیکن نا انہوں نے کبھی نہیں کھا کافی آو جو 1963 میں کھلا اس میں میری سائیکل پر ہی بیٹھ کر کے ہو گئے جو الگ لگ طریقے سے اپنی سمبندوں کا اظہار کرتے ہیں لیکن بھروس جی سے میرے چیف منیسٹر بنے تب جب ان کے چیف منیسٹر بنے کے راستہ میں رکھ آئی تب گمان مل لڑا جو جن سنگ دل کی نیتہ ہوا کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ چیف منیسٹر بن جائیں تو میں نے وہ قصہ پہلا راجستان کا پہلا آگبار جو آف سیٹ پہ پر نکلا کس میں لکھا کہ خبر نویس اور اس میں میں لکھا کہ پترکار جگت کے لوگ کیسے ہیں اور ان کا کیا حال جب مہجبیر جیل کیسے ان کے ہو رہا تھا ان کے آسو تپک رہا ہے تیر ہاتھ لگا کے لے جائیں گی اور بدان سبا کے اندر میں کمبا رام جی کے ساتھ میں بیرک میں بہرک میں نے کوئی ڈاکر ڈالا ہے لے جائیں گے تو لے جاؤ راج نیتی میں ہوتا رہتا سا تو اور بی پیلو ہو گیا وہ ان کو لے کے آئے اس کے بعد میں جو نے سستی گان کیا ہے سری مدی اندر گان دی آج بھی راستان آن ریکار آن سارے دششیں میں نے بگننگ میں دیکھ ہیں بعد میں دیکھئے جب امرجنسی کا سلسلہ لگا اور ہم لوگ پند تو آپ کو بتائی دیکھئے جو آج کل جو بہت انساسن کے لئے دل آج آتا اس میں جو شامیل ہو رہے جن سنگ سے نکل کر کے وہ جتنے اس وقت مجھے دکھ ہوا ہے سمجھ کر کے کہ یہ ہمارے ہندو تو کے یا ہمارے دھرم کے یا اس کے اگر یہ وارش ہیں جت تعداد کے اندر لوگ شامیل ہو رہے تھے وہ وہ ہی لوگ تھے بڑا دکھ ہوا اس بات پر چھوڑ دیجئے آپ ستیش چند چھوڑ دکھ تون اچھ 69 میں آپ نے 1909 سے لکھنا شروع کیا حالانکہ پہلا جو آپ بتا رہے کی جو ریپریزنٹیشن تیار کیا تھا وہ پہل ہی آپ کی رائیٹنگ تھی تو ایک سپورٹسمن سے آپ ایکٹیویسٹ بنے سٹوڈنٹ لیڈر بنے اور اس کے بعد میں آپ پترکاریتا کی طرف ہے 1909 سے آپ کی شروع سن ماند سن سرویشوی دیال سکسینہ تھے اور اگبیر ساہی سرویشوی جی مجھے بہت پسند کرتے سرویشوی سماج وادی تھے اور دوسرے میرے مطر جو اس وقت میں چکی پولیٹکس میں تو CPI کہتے مدار آکشر یہ دونوں نام بھارتی ساہیت کے بڑے پربھاوی نام ہیں تو مدار آکشر مجھے میں ہر سٹرڈے کو دلی جایا کرتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ سرویشوی جی کے ساتھ رہوں یا مدار کے ساتھ مہوں کمپیٹیشن رہتا رہا دونوں کے بچے جو تھے سرویشوی جی کی دو بیٹیاں تھی اور مدار جی کے بھی ایسی کچھ تھا تو بچے مجھے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ میں نے وائس چانسلر کو ڈسمیس کیا تھا تو ہیڈ لائنز بانی تھی اور وہ سارا ہونے پہ سب بچے جانتے تھے کہ ایک ایک دنڈ لیڈر ہے پاپا دوست یا پاپا کا جو بھی کہی ہم تو سب پچاری تھا اور سرویشویر جی بچیاں تو میرے کٹنگ کٹ 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 کے اپنے پاس میں رکھتے تھے تو وہاں سرویشویر جن کہ تم راجستان کی پولیٹکس پر لکھتے کیوں نہیں ہو تم دنمان میں میں ایسا لکھنے لکھانے میرے ہجھے بہت گلت جاتا ہیں وہ اس میں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا دیر دیر تو انہوں نے مجھے اس بات کیا پھر دیرے بعد میں تو یہ حالت ہو گیا کہ میرے کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا تھا راجستان رہا تو رنانسیشن بڑھا کئی ڈھونڈڈاڑی چھپا ہوا شبد یا لکھا ہوا شبد آپ کی پوری پہچان بناتا ہے وہ غلط کبھی غلط نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی چنو ہوتی دے تو آپ ثابت کر سکتے کہ آپ نے ٹھیک لکھا وہاں سے میں دنمان میں لکھنا سٹارٹ کیا دنمان کے ساتھ میں نکلتا تھا اسی دور میں تو بلیٹس کے اندر میں نے دو تین سٹوریز لکھی ہیں راجستان کے چھات راج نیتی پر اس وقت جب آر کی کرد یہ ایڈیٹر ہوا کرد وہاں سے نکلنے کے سلتا تھا بڑا پوپولر تھا بڑا 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 اچھا اگبار تار یہ ابھی جو ہیتا ہن سب کے لئے بڑے آدھر نیتی نام بھول رہا ہوں جو گوردن ہیڈا ہاں گوردن ہیڈا ہوا انکا اگبار انکے اگبار میں میں لکھنا سٹارٹ کیا وہ مجھے راجستانی کے پویٹ رہے نن بھاردو جو انہی کے ساتھ میں میں انہی کی وجہ سے پہچانتا رہا میں کیونکہ تیج سے بہتر راجستانی کا پویٹ میں نے دیکھا نہیں رسیان کویت کمال کیا راجستانی میں کمال کیا ہے ایک انکی کمال مہار باپ اس کا آنواد دھرمویر بھارتی سرویشوردال سکسنا رگویر سائے اگگی جی سب نے سنا اور کہا کمال ہے لیکن وہ دیکھئے وہ ایک ویشن میں اس وقت جیسے ہو جاتا اس عمر کے ایک حادثے کے بعد میں ان کی زندگی بدل گی ان کے جو بہنوی ہے ان کا آتھنک وادیوں نے بھون دیا تھا ان کو اس کے بعد میں دوسرے راستے پر چل لیکن دیج سنگھ کا جواب نہیں مطلب میرے دوستوں میں ابھی ایک پرسنگ آیا تھا آپ نے وائس چانسلر کو دسمس کیا وہ کیا کہانی تھے دیکھیں ہم لوگ وائس چانسلر صاحب اس وقت بھٹناغر صاحب ہوا کرتے پیل بھٹناغر راستان پہ شدیال کے وائس چانسلر تھے اور ہم لوگ ڈیمانڈ لے کے گئے کہ دیکھیں یہ سینے ٹیس سینڈیکیٹ ہے اور یہ اکیڈیمی کونسیل ہے اور جو سیلیبس والی کمیٹی ہے اس کے اندر بوم جس کو بولتے ہیں ان کے اندر سینڈ رپرسنٹیشن ہونا چاہیے اس میں کیوں ہونا چاہیے میں نے کہا کہ بھوشے کیسا ہوگا کیا ہوگا یہ ہمارے خیال میں جہن میں اور ہم اتنے اپڑ نہیں ہیں کہ دنیا میں یورپ میں کیا ہو رہا ہے تیسری دنیا میں کیا ہو رہا ہے امریکا میں کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے یہاں ہونا چاہیے اور آپ لوگ جو ہمیں دیتے ہیں جو ہم جو گارنٹی کی بانگ کرتے ہیں سرکار سے کیونکہ سرکار اگر جو کری نہیں کرے گی تو یہ سب لے گئے تو وہ دیمو سٹیشن کرتے ہو گئے تو ان کہا اچھا بیٹھایا انہوں نے سن رہے تھے کہ آپ آکے بیٹھ جائیے آپ کر لیجی میں نے کہا آپ ہٹیے وہ ہٹے بیٹھ گیا جا کر کے یہ اب وہ گواہ تو صرف آپ رام سنگھ منہور ہیں رام سنگھ منہور ہیں جو گواہ ہیں اس بات کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد میں میں نے ٹائپ کروایا کہ آپ کو ڈسمس کیا جاتا ہے اور آج سے میں ٹیک اور کر رہا ہوں اور من دیکھوں گا تو نائک فلم کی جو گھومی کا ہے وہ جمانے کے بات ہے وہ میں تو اب کیسے بتاؤ ہوں کہ ہم نے کیا کیا اگر اتنا سب کر لیا ہو تھا بات بات الگ میں آپ کو ایک پرستاؤ آیا تھا کہ اپنا اخوار شروع کریے بہروسنگ جی چاہتا کہ اپنا اخوار شروع میں میں 5 lakh روپے کی گونوں نے بیوستہ بھی کی تھی لیکن بات کیوں بگڑی بگڑی اس لیے کہ دیکھئے اب وہ تو دنیا میں ہیں نہیں اور جنہوں نے اتراج کیا تھا وہ بھی نہیں ہیں بھامر جی اور لالت کی شور جی کو لگا کہ یہ جو لیبرال کا سلسلہ بن رہا ہے بھروسنگ جی ویسے نہیں تھے جیسے جلسنگ کے بنیادی سوار روپ میں بھروسنگ جی سب لوگوں کو ساتھ ملے کر ایسے راج نیتا تھے تو انہوں نے جس سے کہا لے کہ آ گیا آ گیا تو میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا دراصل پہ پریشر تھا کہ ایسا نہ کیا جائیں تو انہوں نے وہ جو پیسہ تھا جس سے ایسے میڈیکل کولیج میں ایک ونگ کھلی ہے بانگڑ ونگ کلی آتی وہ وہ ادھر ہوا لیکن میں بہت آہت ہوا ہیسے تو جب میرے کو آہت ہوتا دیکھا تو ستیج جی جو رائیوال کے بھارو سنگ جی کہ تم دل لیا ہو میں کرتا ہوں تم رائد سا وہ لگا کہ یہ نوزیوانے لڑکے ہیں بڑا ٹھیک سے کام کریں اور میں گیا وہ پھر بولا میرے سارا اس وقت پانچلاک روپے میں ہو سکتا تھا آج تو پانچلاک روپے میں کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت تھا بڑا امون تھا تو ان کہ وہ تو کہا تو چھوڑی ایسا کر کہ لوگ آگئے اور اس کے بعد میں کبھی چرچا نہیں پھر ہم نے کبھر نویس لانچ کیا سب سے پہلا بہرو سنگھ جو چیک فنیسٹر بنانے کے لیے جو آرچان راستے میں تھی ان کو صاف کیا بتایا کہ ہم نے سیکھ چھے گی نیا ہم سے مت بتاؤ کی کیسا ہوتا ہم جانتے تمہاری اصلیت کیا ہے وہ سب بڑی بڑی تیک زبان ہے لیکن اپیل کرنے والی رہی اس وقت چلتا تھا جنرلیزم ایسا ایسی بات سمجھی جاتی تھی تو وہ کر کے خبرنویس سٹارٹ کیا پھر خبرنویس کے بعد میں ایسی سب کچھ کرتے رہے کوئی سابتا ہے پھر لکھوانے لوگ بہت تھے سکتا بہت لکھوات اتنا وقت دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار تو یہ تھا سیویل لائنس آپ دیکھ رہے ہیں تھنک تھری سکتی اور میں ہوں سری پال سکتا ہوت